الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والا آله وآصحابه اجمعین اما بعد فأعوذ باللغ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اهل البيت ویتغیركم تطهیرا صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبي الكریم الامین المكین الروف الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدہ تملی صانیف کہو قولی رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما سب درات پڑیئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا وعلا شعابکا یا رحمتا للعالمین اللہ تعالیٰ وعلا شرکتہو دو سناتو بعد حضور ابی کریم روف الرحیم امام الانبیہ شبہ سرد دھولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ آلیت چہدی آقیدت پیش کرلتو بعد نہائی تھی عواج بلہ احترام مزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے اس مالک نے ساڑھی زندگی دے اندر دوبارہ فر ایک برکتہ والا رحمتہ والا مقدس مہینہ سانو عطا فرمایا اور دعا ہے خالق کائنات سانو اس ماہ ہی مبارک دے سارے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے جنہ روزے رکھے اللہ قبول فرمائے جڑے نہیں رکھ دے اللہ انہوں نے آج دے اس مبارک دن دا صدقہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے عزیز نگرامی یقیناً اے او ماہ مبارکے جس دن در ہر نیکی دا اجر ڈبل ڈبل ملتا ہے ہر نیکی دا اجر جڑے سواب جڑے او کئی گناہ بڑھا دیتا جاندہ ہے تو اسی ایک وری سبحان اللہ کہنا ہے توانو اللہ نے ڈبل 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 عجر عطا کرنا ہے جڑا سارے بولو سبحان اللہ تو اس مہ دے اندر اس سمندر بیندہ ہوئے نا سمندر بیندہ ہوئے تے بندہ ہو دے قریب بھی ہوئے تے او دے تو فائدہ نہ حاصل کر پائے تے او دی بدنسیب ہی ہے تے رحمتان دا سمندر جاری ہے برکتان دا سمندر جاری ہے بس ہون اسا اپنا پیمانا اپنا برطن او دے اندر او سدہ کرنا ہے انہوں سدہ رکھ کے تے جنہا اللہ دا ذکر ہو سکے کر کے اللہ دیا رحمتان دے نال اپنے برطن پرنا ہے عزیزانِ گرامی بس میں جلدی جلدی چکے آج دا جڑا جمعہ المبارک دا دن بیٹھ رہے ہیں ایک تے نسبت ماغی رمضان شریف تھی جو دوجی نسبت جمعہ شریف تھی اور تیسری جڑی نسبت اس میں کہنا ہونا خاصل خاص نسبت او خاصل خاص نسبت کی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی دا اسہ کلمہ پڑے ہے او ساڑھے آقا کریم علیہ السلام اس پوری کائنات اندر سب تو زیادہ جس حستین پیار کر دے رہنے اج اس حستی دا وصال دا دینے اج اس حستی دا یوم وصال او حستی کے لیے سیدہ کائنات محبت نہ بھولو سبحان اللہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء المؤمنین سیدہ تیبہ تاغیرہ عابدہ زاغیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ آپ نے وصال دا ایک خاص دن بیترے میں اور ابھی اللہ دا خاص فضل ہویا اللہ دا خاص کرم ہویا کہ اللہ نے سانو ایک خاص نسبت والا دن جمعے والے دن عطا کر چھڑیا عزیدہ نے گرامی بس میں جلدی جلدی اجز ذکر کرنے حضور دے خالص گرانے دا ہوں خوش ہو کہ کہ وہ سوال اللہ اور بالخصوص بالخصوص میں سیدہ کائنات بارگت سے نظرانا یا عقیدت پیش کرنا چاہنا میں ایک گل کرنا ہوں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ دے ہستی اتنی عظیم ہستی ہے اتنی عظمت والی اور شان والی ہستی ہے کہ کوئی مائیدہ لال آپ دے شان کما حق کو ہو بیان کاری نہیں سکتا اے فضائل و منع کے بندے نے جنہیں بیان کتے جاندے نے وگرنا آپ دی عظمت کسے اندر انہی طاقت نہیں کو بیان کر سکے اللہ اکبر میں اتنی آغاز کرنا چاہنا انہی مائید اللہ لیوزہیب آنکم الرجس اہل البیتی ویتغیرکم تطہیرہ اللہ فرماندہ ایسا ارادہ کر لے ہیں اے محبوب تیرے گھر والے انہوں پاک کر دیئے ایسا تیرے گھر والے انہوں پاک کر دیتا ہے چونکہ جڑا اللہ دا وعدہ ہوندہ ہے اللہ دا جڑا ارادہ ہوندہ ہے وہ اے نہیں کہ اللہ کرے گا نہیں اللہ نے فرما دیتا ہو گیا ہے اللہ فرماندہ کہ ایسا ارادہ کر لے ہیں محبوب تیرے گھر والے انہوں اللہ اکبر اور کیسا پاک کیتا ہے اللہ فرماندہ ہے ان جدہ پاک کیتا ہے ان جدہ پاک کیتا ہے جمیں پاک کرن دا حق ہوندہ ہے جمیں پاک کرن دا حق ہوندہ ہے اور بلکہ انہوں اہمیں بھی کیا جا سکتا ہے اللہ فرماً دائیں مابو بسنا تیرے کاروالیاں ان جدہ پاک کر چڑلے ہے جڑہ انہوں دے لڑا لگ جائے گا اسے انہوں بھی پاک کر چڑلا وہ بھی پاک ہو جائے گا جڑہ انہوں پیار کرے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا اللہ اکبر اسے وہاں سے اللہ حضرت عظیم و برکت مجدد دل و ملت سائمہ مولانا احمد رضا خان تادار بنیلی رحمت اللہ تعالی کلم اٹھایا فرمایا کی پوچھو دو میرے نبی پاک علیہ السلام دے گرانا کنہ پاک کنہ پاک فرمایا ان کی پاکی کا خدا پاک گلتا ہے بیا ان کی پاکی ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیا آیا تطہیر سے زاگر ہے شان اہل بیر بیا اہل بیر دنو کری بولے گا دلاللہ خلید خبال کم رجسا اہل بیتی ویو تنخیر کم تدخیر آیا تطہیر سے زاگر ہے شاہ اہل بیت باہر باہر زیدہ نگر میں باہر دولہ لکھ جے نہ کسی سیدہ کائناد ذکر سنانا چاہ رہی ہر عورد یا تل خشی تا یو دیانے کہ کدی بیٹی ہے کدی بیوی ہے کدی ماں ہے آدھنا سیدہ کائناد ذات دنوں سمرے رکھے بکھی آجے جے بیٹی ہے تے امام الانبیاء دی بولو یا سبحان اللہ جے بیٹی ہے تے نبی یا دے سردار دی جے بیوی ہے تے ولیاں دے سردار دی جے بیوی ہے تے ولیاں دے سردار دی جے ماں ہے تے حسن کریم جنہ دے جوان لے سردار دی مائے یا روین دس کون جدہ بابا امام الانبیاء جیسے ہوئے جدہ شہور علی المرتضی جیسے ہوئے جدہ پتر حسن کریم جیسے ہو اللہ اکبر قبیر قربان جام امام الانبیاء دی ذات لوے کو میرے نبی دی ذات ورا بلورا مولا علی سیر خدا دی ذات لوے کو مولا علی دی ذات ورا بلورا سیدہ قینا دی ذات لوے کو سیدہ ورا بلورا آگ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ دی والدہ ماجدہ ام المومنی سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ وطالہ انقام فرمو دیانے جدو فاطمہ میرے پیڑ جی آئیے پہلے دل تو لے نووے مخیلے تک میں اپنے کولو چل دیا خوش بو آئیوں دیا رضی ام المومنی لے سرکات بارگچ ارکیتا جدو دا بچہ میرے پیڑ دی چاہے نبی پاک سلام نے فروایا اے خدیجہ اے بیٹا نہیں اللہ نے مینو حکم دیتا اے بیٹی اے دا نا وی دس آئے حضور نے فرمایا اے دا نا فاطمہ تو زہرہ آئے فرمایا اے میری بیٹی زہرہ اے کلی کلی چکے زہرہ دا مانے کلی فرمایا میری بیٹی کلی زہرہ سیدہ ام المومنی خدیجہ فرمو دیا نے بس کی ہو یا مسلمان بائیو حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی آگا آپ دی ولادت بہن ساد تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی سلم حضور تصیف لیکی آئے نے دو کھار تصیف لیکی آئے دیکھ نبی پاک سلام اپنی بیٹی نو چمی سنگ نبی نبی اپنے سینے دینا اللہ کے رکھ دے رہے تے جملہ بولیاں فرمایا اوہ کائناتوالیو سن لو فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے ام المومنی خدیجہ تلکبرانے کچھ ہی آتے ہوئے گا آقا دوسرے سے بیٹی نال بیار کرندہ انداز بڑا نیوہ لائیں بڑا یا نوکھا جہاں توڑا اندازے پہلی آمی تیلے بیٹیاں ہوئی آنے لیکن اینج دا پیار تو نہ بیٹیاں نہ لیکی تا جنہ پیار اس بیٹی نہ کر دے اوپے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ اے اوہ میری بیٹی ہے زمانے دی نسلو دے پترہ تو چلے گی اے محمدی نسل اس بیٹی فاطمہ تو چلے گی فرمایا سائے تھلے پروان چڑھ رہی آنے اے جی دی تربیت نبی نے آپ کی دی ہوئے بلکہ نبیان دے سردار نے آپ کی دی ہوئے اے بیٹی دی کیسی تربیت ہوئی ہوئے گی کیسی تربیت ہوئی ہوئے گی پھر مسلمان بائیو اسے تربیہ دانسے ریسی سیدا فاطمہ تو زہرا سارا دنوی عبادت کر دیا نے سارا دنوی قرآن دی تلاو زبان تے جاری رہ دیئے اٹھ دیاں بیندیاں چل دیاں پھر دیاں جے چکی چلان دیاں نے قرآن پڑ دیاں نے آئے ہائے جے چکی چلان دیاں نے زبان تے قرآن جاری ہے اے میرا پیغام لے کے جایا جے اپنے کھران دن در ماما بہنہ بیٹیاں نویں پیغام دیا جے انہاں بیٹیاں نویں سمجھایا جے سیر تے ہاتھ رکھیاں کیا جے پترا تیرا آئیڈیال کوئی اداکار میں ہی اونا چاہی دا کوئی فلم میں کوئی ایکٹر نہیں ہی اونا چاہی دا بلکہ اگر تو اپنا آئیڈیال بنانا چاہی دا تے نبی دی بیٹی زہرا نو بنا لے اگر تو اپنا آئیڈیال بنانا چاہی دا تے نبی دی بیٹی دی زندگی ویخ درا جڑی اٹھ دیئے تے قرآن پڑ دیئے جڑی بیٹھ دیئے تے قرآن پڑ دیئے کیوں نہ پڑ دیئے تربیہ جو نبی نے آپ کیتی ہے تربیہ جو صحبہ قرآن کیتی ہے سارا دل کا مقاج کر دیا نے راتوں جان دیئے سیدہ مسلح بچال دیا نے کدھی رکو کر دیا نے ساری رات رکو بچ گدر جان دیئے کدھی قیام چاہ ساری رات گدر جان دیئے کدھی سجدت ساری رات گدر جان دیئے رو کے کہنیانے مولا تو کنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں راتا بنایا نے ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیرے نبی دی بیٹی دل کھوڑ کے سجدہ سے کر لوے یا اللہ تو کنیاں تیز راتا بھی سردیاں دیا سردیاں دیا راتا لمبیاں راتا ہوں دیا رہے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دی عبادت تا انداز میں دس رہے ہیں اس چیز دی بہت ضرورت تی ہن فی زمانہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ بیٹی ہیں دی تربیت اس انداز نہ کیتی جائے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ خیلی علیہ ساری رات مسلح تے گزر دیئے میں نے جملہ کہنے دیو جے ماں انجدی عبادت گزار ہوئے سارا دن اگر چکی چل رہی ہے تے قرآن دی تلاوت زبان تے رکی نہیں اور چکی بھی اپنے ہاتھنا چلا رہی ہے مزیدی گالے ہوئے چکی اپنے اتھانا لاب چلا رہی ہے ایک کون اپنے اتھانا چکی چلا رہی ہے جڑی ساری جندیاں اورتان دی سردار ہیں جڑی جندہ اشارہ ہوئے تے ہر شیغ العمین اترس دی اللہ اکبر میں جی کہلو جندیاں ہو رہا جنانو ویکھن اترسن ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ نسائل آلمین اپنے ہاتھنا چکی چلا رہی ہے اور میں سمجھنا چونکہ نبی دی تربیت ایسی نبی دی تربیت ایسی کہ بیٹی اپنے کام خود کرنے آج کل تے جناب ساڑے کاران دے اندر جڑے حالات چل رہے نے وہ توی ساری جان دے ہو ہر بیوی آن دی ہے میں نوکو نوکرانی چاہی دی ہے میرے کلو انہیں کامڑی ہوں دے میں نوکھاں گا تو سیدہ زہرہ دی سیرت پڑھ کے دیکھ سیدہ زہرہ دی سیرت پڑھ کے دیکھ اپنے ہاتھنا چکی چلانا تے چکی آپ بزرگ جان دے نے وہ پتھر دی چکی وہ کوئی دا سوکھا کام نے اسی اپنے ہاتھنا چلانا تے سیدہ ایڈے او ٹاف کام مشکل کام این وزنی کام اپنے ہاتھنا کر دیا رہی آنے اللہ اکبر اپنے ہاتھنا چکی چلا رہی آنے اپنے کردے کام کاج سیدہ زہرہ آپ کر دیا رہی آنے اپنے کردے جارو آپ دیا دیا رہی آنے اپنے کردے بچیاں دے شہدہ دیا دے کپڑے مولا حلی شہر خدا سارے کردے کام سیدہ آپ کر دیا رہی آنے تے آج دی عورتنو سیدہ زہرہ نو ویکھنا چاہی دا نا انہ دی سیرتنو کدھی پڑھنا چاہی دا نا افسوس سے بھی اسی پڑھے ہی نہیں انہ دی سیرتنو اگر اسی پڑھ کے اے گلنا اپنے کر سنائیے نا اپنیاں ماما بیٹنیاں بیٹنیاں بیریاں نو انہوں نے دس یہ کہ سیدہ زہرہ جیسے نبی دا سان گلمہ پڑے آئے اور جڑے کائنات دے وارس نے جڑے کائنات دے وارس نے میں آنا ہوں نا جڑے کائنات دے زمین و آسمان دے خزانے دیا چاہی دیا جنہ دے کون او فرشتے جنہ دی غلامی نتر سنے جنہ دیا ہورا جنہ دی لوکرین نتر سنے او کی کر رہی ہیں اپنے ہاتھنا کامکاز کر رہی ہیں میرا تے ایمان اندہ کے تعلیم امت سی امت نو پیغام دینا مقصود سی کہ امت دیا بیٹنیاں سمجھان اپنے ہاتھنا کامکاز کرنا انہوں کوئی بوجھ محسوس نہ کرن بلکہ میرے والویکھن میری سنت سمجھ کے انہوں کر دیا رہا میری سنت تے بھی عمل ہو جائے گا سواب بھی ملے گا تے کاروالے بھی راضی ہو گئے جدو تیرا میاں تیرے تے راضی ہو گئے گا تے تیرا خدا بھی تیرے ت Patreon راضی ہو گئے گا جدو شہر تیرے تے راضی ہو گئے گا تیرا راب بھی تیرے تے راضی ہو گئے گا تے جیت تیرا شہر تیرے تے نراض ہو گیا اللفظ یاد رکھنا جیتا شہر او اورتیس حالت اندر مر گئی کہ او دا شہر ہو دیتا نراضی اور جنہ دی خوشبو بھی نہیں پاسا گئی شہر نراز ہی ہو دیتی مر گئی پاہویں نمازہ پڑ دیتی روزے رکھ دیتی صدقہ اخراد کر دیتی جنت نہیں جا سکتی کیوں اوہ دا سردہ سائیں ہو دیتی نراز عورتہ نے سمجھے انہیں شہرانو اپنا شہر شہر دی قدر و مندل سمجھی نہیں اور نائی ماں باپ نے تربیت اصل ہا کسی پہلا ماں باپ تربیت کر کے ٹور دا ماں تربیت کر دی باپ تربیت کر دا جدو ماں باپ نے ایشیاں دینیاں نے ماں باپ نے ازادی دنالکو منہ پھرنا سکوٹر دے باہا کے وال کھلے چھاڑے کے جدو باپ خود لے کے اس حالے دن در بچے نو جائے گا پھر بچی تربیت کی ہوئے گی اوہ اگلے کار جا کے کی کرے گی ماں باپ سب تو پہلا جڑی پوچھو نہیں ہے ماں باپ نے ہوئی ہے ماں باپ اپنی اولادی تربیت کی ہوئے کر کے ٹور دائے بیا جدو ماں باپ اور میں داوے ناگل کرنا جنہاں بیٹیاں دی تربیت ماں اور باپ نے کی تھی اندھی ہے نا خدا دی عزت دی قسم اوہ کارچو واس کے مخادیاں نے اوہ کرا نو آباد رکھ دیا برباد نہیں کر دیا اوہ اپنے کاروالے اپنے سسرال والے انہاں خوش کر دیا اپنی زندگی گزار دیا تفجدوں اور معاشر دندر قدر دی نگان اس عورت انہوں سلور کیتا جائے گا جیڑی اس حال دندر اوہ دا جنادہ اٹھے کے اوہ دا ساس بھی اوہ دے تی راضی ہوئے اوہ دا سورہ بھی راضی ہوئے اوہ دا سورہ بھی راضی ہوئے اوہ دے سارے خاندان اوہ دے تی خوش ہوئے مزا تے زندگی دائے بے اگر ہر بندہ اپنے اپنے حقوق انہوں سمجھن لگ پئے نا ہر بندہ ساس سمجھے کہ میرے حقوقی نے اور میری بہود اس حقوقی نے سوس سمجھے میرے حقوقی نے اور میں اپنے حقوقے میں ادا کرنے نے ہر بندہ اگر اپنے اپنے حقوق انہوں ادا کرن لگ پوے میرے خیال اللہ معاشرچ کو برائی رہی دی نہیں اس سے دی بھی ضرورت ہے تو سیدہ کائنات ساری رات عبادت گزار دیا نے ساری رات عبادت اگر ماں انجدی عبادت کرن والی ہوئے عبادت گزار ہوئے تے اللہ دی قسمیں پھر پیدا داتل یحجویری جیسے ہوں دے نے پھر پیدا محر علی شاہ ہوں دے نے پھر پیدا بابا فری جیسے ہوں دے نے پھر پیدا میرے حضرت خاجہ نور و مچرا ہی ہوں دے نے اگر ماں باب عبادت گزار ہوں ماں باب تحجز گزار ہوں تے پھر پتر بھی ایک ولی پیدا ہوں دے نے تے جے ماں باب دی فجر ستیہ لنگ جانی ہے رات ساری باب نال لیا کے ماں فلمہ تے ڈرامے ہیں اے ڈراما مکے کا تفہ دجا شروع ہونا ہے آج کلتے ساریاں ماں ماں پہنا لوں بیویاں لوں بیٹیاں لوں کلی کلی سا دا پتہ ہے ایک تنا دے نا دا پتہ ہے لیکن افسوس دنیا دے ایک تنا دے نا دے یاد کر لے جسے نبی دا کلمہ پڑھیا اسے نبی دیا بیٹیاں دا نامی نہیں ہوں دا اسے نبی دی اولاد دا نامی نہیں ہوں دا اس نبیدی عبیدی عد نام ہی نہیں ہوندہ کنے بندے نے جنہاں سارے عد نام نہیں ہوندے ہوڑ گئے نبید اے ہی نہیں پتا نبیدی اولاد کنی ہے پھر اسی کلمہ کی پڑے آئے اسی کی کلمہ پڑے آئے اسی کی کرنے آپ پہ کمیں دی زندگی عدارنے پہ ہیں پھر ہر بندہ سمجھ دے جناب میں تشدیر آتے ہیں نہیں چلیہ تو کچھ بھی نہیں آجا ہنوی بھیلا ہے بس میں پیغام دینا چاہنا اور سارے ہوا سے میں پیغام دے رہے ہیں کہ آجاؤ سیدہ زہرہ دی تربیت میرے نبی نے آپ کر کے جدو ٹو رہا تے پھر سیدہ ہچیڑا کام کر دیا نے انہوں خوشی دنا کر دیا نے پہیا اور عبادت اندر گدار دیا نے پہیا اور تلاوت قرآن تے لکی نہیں یہ پترہ نو گسل دیتا ہے کپڑے پہنائے نے تے قرآن پڑ کے پہنائے نے تے تیل لائے ہے تے قرآن پڑ کے لائے ہے جے زلفاں سواریاں نے تے قرآن پڑ کے سواریاں نے بولو درہ سبحان اللہ اچھی ساری کہو سبحان اللہ سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ خیلے غلے پترانو جے غسل دیتا ہے تے قرآن دی تلاوت کر کے جے سجادیاں نو کپڑے پہنائے نے تے قرآن پڑ کے جے انہوں زلفاں سواریاں قرآن پڑ کے تے لائے تے قرآن پڑ کے سرماں پایا تے قرآن پڑ کے کھانا کھلایاں تے قرآن پڑ کے پانی پلایاں تے قرآن پڑ کے سنایا تے قرآن پڑ کے جگایاں تے قرآن پڑ کے لوگو جے ماں انج دا قرآن پڑھن والی ہووے ماں انج دا قرآن پڑھن والی ہووے تے پھر حق بندا سی پتر بھی نیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن سنا کے جاندو پھر حق بندا سی پتر بھی نیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن سنا دا اے ہوئی ہویا زمانے نے رکھیا امامِ عالمِ قامِ اے خویر کیتا اما جے تو اجدہ قرآن پڑھ کے جا رہی ہے جے تو لوریاں دیتیاں تے قرآن پڑھ کے جے تو کھانا کھلایاں تے قرآن پڑھ کے جے تو پاڑی پلایاں تے قرآن پڑھ کے جے تو سلایاں تے قرآن پڑھ کے جے تو جگایاں تے قرآن پڑھ کے اما تیرا پتر خسین وعدہ کردہ ہے کربلا دا ویلائیاتے لیردے دان ہوئے گا میرا تھاڑ کر بلا دی تردی ترپدہ ہوئے گا شرنے سے دنوں تٹھنگیا ہوئے گا اما قرآن دی تلاوت پھر بھی جاری رہے گی اما قرآن دی تلاوت پھر بھی جاری رہے گی اما قرآن نہیں رکھے گا اما قرآن نہیں رکھے گا زمانے نے رکھیا حسین مدینہ ٹوری آئے زمانollar نے قرآن دی تلاوت جاری رہے گی مکیوں نکل کے کربلاہ جاری رہے مندل بمندل حسین ٹوردے جاری رہے قرآن پڑھتے جاری رہے کربلاہ دم دان نا گیا حسین قرآن دی تلاوت جاری رہ ساری رہے نوی تے دسمی درمیانی رات آ گئی فرمایا خیمے وعف خیمے آدھے اندر جا کے پاک بی بی ان وہ شگیت کی تھی فرمایا فرمایا اینج کرو بھول قرآن کھولو تے قرآن جی تلاوز شلو کر دیو ہر خیمے چو قرآن دی آواز آرئیے ہر خیمے چو قرآن دی آواز آرئیے دیدر میرے امام علمبی آدھے نواسے امام علی مقام میں باران کے اپنے غلام انوک ٹھان کر کے فرمایا بس ہولے وضو کر لو قرآن کھولو ساری رات قرآن پڑھ دے گدار دی لیے ساری رات قرآن پڑھ دے گدار دی لیے اللہ اکبر انہوں ساری رات قرآن پڑھ دے گدار دی لیے پھر جدو سہادہ دوے لائیا گیا تھان جدا ہو گیا گردن علیہ دائیو گئی نیدے تی نوک دے قرآن جدو سن پنگیا گیا زمانے نے بکھیا حسین دے جسم جو جانتہ نکل گئیے جسم جو روت جدا ہو گئیے مگر قرآن دی آواز آ رہیے قرآن دی آواز آ رہیے ابن سادہ دے وہ کو قرآن پڑھ والا ہڑکانے قرآن پڑھ والا کانے جدو حسین پاگے سرین مرور بکھیا گیا لب ہل رہے قرآن دی تلاوہ دھو رہیے قرآن دی تلاوہ جا رہیے پڑھ دے تے ہی اوڑ گے نہ قرآن پڑھ دے ہوڑ گے میرا دل میں اپنے سوکنا سلاما میں نے پتا حسین کی پڑھ آوے گا لیکن قرآن پڑھ رہے نے نہ پتا قرآن پڑھ رہے نے نہ دی میں یا کھانگا حسین پڑھ دے ہوڑ گے الرحمیل اللہ میں القرآن نہیں قرآن سن کے سارے بولو سبحان اللہ ہر لب ہلے دے آوہ دا ہے سبحان اللہ اوہ نا دی گل سنا رہی ہے جنہ دا تاڑ تو سر جدا ہو گئے پھر بھی لب ہلے رہے قرآن دی تلاوہ دوازتے تیرے لب کیوں نہیں ہلے دے پہ بولو سبحان اللہ قرآن دی آوہ دا رہیے قرآن دی آوہ دا رہیے اے ہوئی پڑھ دے جارے رے فابی آئی آہ لے اے ہوئی پڑھ دے جارے رہیے اے ہوئی پڑھ دے جارے رہیے لب کیوں نہیں ہلے دا رہیے تکہ بہر کتے پڑھ دے ہونگے قرآن دی تلاوہ کردے ہونگے اے ہوئی پڑھ دے ہونگے کلو منہ آلہ ہی خافہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَى خَبْئِ اَيْ عَلَى رَبِّكُمَا تُقَعِبَى قرآن دی تلاو جاریئے قرآن دی آواز آرئیئے اللہ کرے حسین دیوچ تلاو دست کا ساڑھے ہر کارگ جو قرآن دی آواز آنی شروع ہو جائے اللہ کرے ساڑھیاں بیٹھیاں قرآن پڑھنا شروع ہو جان اللہ کرے ساڑھی پتر قرآن پڑھنا شروع ہو جان بولا تیری بارگا چاد دے دل داواز نا پا کے دعا مگڑیاں ساڑھے بھائی قرآن پڑھنا شروع ہو جان ساڑھے ماں باب قرآن پڑھنا شروع ہو جان اسی خود قرآن پڑھنا شروع ہو جائے وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر سیدہ زہرہ دیگر سنا ریا ماں سیدہ زہرہ نے ہر حال بچ قرآن پڑھ کے سنایے قرآن داناتا ٹوٹن نے دیتا ہر حال بچ قرآن پڑھے ہر حال بچ قرآن پڑھے اللہ کرے اسی بھی قرآن پڑھنے والے پڑھ جائے جنہاں ہر حال بچ قرآن پڑھے آئے اس دین دی ہر حال بچ لاجر کیے کیوں نہ یا کیے اللہ اللہ نبی کا گرانا مل کے بولو گرانا اللہ اللہ نبی کا جنہاں تیرے چلے بچ دیکھ رانے گا پیارے اوہ ضرور بولے گا ہر پاس آواز آوے اللہ اللہ نبی کا ہتھانو چالو اللہ کو اڑے بازوانو سلامت رکھے میرے آقا دیکھ گرانے والے ہتھ چاکے آنکھو اللہ اللہ نبی کا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا براہ 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 ہے اسم حسنان ہے اسم حسنان ہے سیدا ہے اللہ کو اسم حسنان ہے سیدا ہے ہے بھائی جوہ سا اسم حسنان ہے فاطمہ ہے اسم گرانے نم سکر کشا ہے اسم حسنان ہے جنادیاں میری میری امی سانو سلا کے سانو لٹا کے ساری ساری راہ تک خانچو آنسو بہاندی رہندی ہے امام حسن مجتبا فرمان دینے میرے دل بچ ایک دن خیال آیا میں دیکھا تے سہی امانو ایسا کیڑا غم لگائے میری ماں کیوں روندی رہندی ہے آخر کیڑی گالے کیوں روندی ہے امام حسن فرمان دینے میں اٹھیا اٹھ کے وکھیا میری امی نے مسلح بچھایا ہویا ہے سر سجنے چرکھیا ہویا ہے دعا کی منگریانے لفظ سنیا جائے پیرہ تھنوں زمین نکل جائے گی لفظ کین مولا میرے ابو دی امت دی بکشش فرما دے میرے ابو دی امت دی بکشش فرما دے کدھے واہ سے دعا ماں تیرے میرے واہ سے دعا ماں تیرے میرے واہ سے دعا ماں کون کر رہیانے سیدہ فاطمہ دوہران سلام اللہ علیہؑ تیری میری خاطر رہیانے امام حسن فرمو دینے بے اپنےfinitely سنیاں سیدہ رو رو کر ساری رات ایکو دعا ماں مکدیا رہینے مولا ابو جان دی امت دی گناہ ماف کردے اللہ میرے ابو دی امت دی گناہ گناہ ماف کردے اللہ میرے ابو دی امت دی بکشش فرما دے اِسِ ساری زنگی دعا aba diamond اِسِ دعا اب ادی امت دیا رہینے اور رسولہ مسلمان بھائیو کتھیں کتھیں دعا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن دے لفظ نہ دلوئے لے جدو یہ الفاظ نہ دلوئے لے کہ ہر گناہ کار گناہ کرنوالا انہوں تو گزارے جائے گا یعنی جہنم چوڑانے جائے گا اور جناب نیک عمال کرنوالا یوبے گا انہوں جنہ چوڑا داخل کیتا جائے گا نبی پاک علیہ وسلم نے لفظ سنے نے اکھانے چوڑ یاسو جاری ہوگئے مولا انہیں سخت تیرے آڈر ہوگئے دینا سخت تیرا فرمان جاری ہوگیا جدو کھنا کرے گا انہوں جہنم چوڑانے جائے گا نبی پاک دے اکھانچو آنسو آگئے مولا میری امت گناہ گارہ دا کیا لوئے گا یعنی میری امت گناہ گارہ دا کیا لوئے گا نبی پاک علیہ وسلم رون لگ پہ روایت اندر بات مل دیئے اللہ دن نبی نے مسلح چھوڑیا مسجد نبی چھوڑیئے اپنا گھر چھوڑیا صحابان چھوڑیا ہر سی چھڑ گے نبی پاک اسلام جنگل چھوڑ گے سارا دن گدر گیا حضور واپس نہیں آئے اگلا دن آیا نبی پاک واپس نہیں آئے تین دن گدر گے اللہ دن نبی اس گھار دن در جا کے پناہ لئی ہوئیے اور سیدے جسا رکھیوں یہ رو رو کے دعا ماہ کر رہے اللہ میری امت گناہ معاف کر دے اللہ میری امت گناہ معاف کر دے نبی پاک اسلام دے صحابہ پر احسانے اوہ صحابہ دی کی قفیت ہوگی تیرے ہر بیلے حضور نمیخ دے فجر پڑی یہ تیا کنویں کیا زہر پڑی تیا کنویں کیا اثر پڑی تیا کنویں کیا مغرب پڑی تیا کنویں کیا عیشاء پڑی تیا کادہ دیدار کی تا ہر غلام رو رہے ابو بکر دے آنسونی رکھ دے گمر فروک رو رہے نے عثمان غنی رو رہے نے مولا علی مرتضی رو رہے نے بلال حبشی رو رہے نے سلمان فاسی رو رہے نے ابو حرارہ رو رہے نے ہر غلام دے یک جو آنسونے او یا روے کو آقا کتھیں چلے گے دیکھو یا آقا کتھیں چلے گے ہر غلام روندہ بیا صحابہ بار رو رہے نے ازواج متحرات اندر رو رہی آنے نبیدیاں بیویاں رو رہی آنے اے در میرے نبیدی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ بھی رو رہی آنے میرے ابو کتھیں چلے گے میرے ابو کتھیں چلے گے ہر پاسیوں ہر غلام روندہ نظر آرہے ہر غلام رو رو کے ایک ہوئی کہندہ جو دو تھک ہار کے بھائگے ایک دوجہ نو فیندے نے رو کے آندھے نے کملی والیاں یہ خونتے آجو آنکہ ہلتے آجو تیلوی اداس ہو گئے نے اسی بیٹا بھو گیاں ہر غلام روندہ ہویاں اے ہوئی کہہ رہے آئے اے نا 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 نو اوڈیک رہنڈی تیری جنہوں ہے بولے اے نا 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 نو اوڈیک رہنڈی نا 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 نو اوڈیک رہنڈی تیری نو کیڑے بہلے آنا سوڑیاں موکہ چلے ساٹھی زندگی دیشا او یارو شہاں بھائی نی رو رہے اسی بھی جامیہ مچہ دنوارے محمدیہ چھے بہنکے آنسو بہا کے ہاتھیں جوڑ کے ایو ہوئی کہنے آنسوڑے آن ہورتے پتا کوئی نہیں جڑا سا اندر گیا ہے انہیں پار بھی آنا کنی آنا پتا نکتا دو زندگی دیشا مو جانی ہے کمیلی والیاں ہڑتے آجو آکا ہڑتے آجو روکے ہر گھلا مکھے گا اے نا 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 لوں اوڈی کرمی تیری تکیڑے بھیلے اے نا 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 لوں اوڈی کرمی تیری تکیڑے بھیلے چولا میں ہورا سال کر دینا ہورا سال کر دینا یہاں جو کہلے نے حق جوڑ کے انہیں پھوئی کہنے آنسوڑے آن کھڑی آوڈی کریپا تے محلے آنا لوں چیڑے بھولو درہ کھڑی آوڈی کریپا رمضان شیدہ مہنے یوم ویسال آج سیدہ پاک دا پتہ نہیں کدے موچ و جملہ نکلے سرکار نو پسند آجائے تے سرکار آئی جان اس واقعے اوکھیوں کے نہیں دلوں کے دلوں کے درہ چونکہ کڑی ہیں ایسے ہیں گزر رہی ہیں پیار نہ بولو درہ کھڑی آوڈی آوڈی غریبہ دے محلے یا آہ کھڑی آوڈی آوڈی غریبہ دے یقین آپ ہر آشی کے گھر تصریف لا دے ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو قدی آوڈی 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 رہنے ملے تو بہرہ زیدہ نے گناہ میں ہر غلام روندہ پیا کرو یاد کردہ پیا سنے آیا جو آقا آیا جو آقا آیا جو ہر غلام دیئے ہوئی صدا ہے اوہ کفیہ سمجھ رکھیا دے دینے دینے گدر گئے نے آقا نظر نہیں آرے ابو پکر صدیق بار مکلے نے ٹڑ دے ٹڑ دے مکھیا جنگل آگیا ایک بندہ بکریاں چاندہ پیا قریب جا کے کھڑے ہوگے فرمایا اوہ بکریاں چارنوالے دس دوئے تھے میرا آقا جاندہ میں کھیا یووے میرے آقا نو گذر دیا میں کھیا یووے بکریاں چارنوالا کہنے جناب میں نہیں جاندہ تیرا آقا کونے اوہ کونے کدا تو نہ لینے پیا ابو پکر صدیق نے تارف کرایا نبی پاک لیسلام دے متعلق دسیا اے میرے آقا دے ہلیا ہے ابو پکر صدیق وقت اندہ میں ہلیا بیان کردہ نبی پاک لیسلام دے متعلق دسیا ابو پکر صدیق نے جدو ساری گل سنائی ہے بکریاں چارنوالا یہاں دے جناب میں جاندہ تک کوئی نہیں دیکھن ایک کم بڑا جیب فرمایا بول کیے کہندہیں اوہ سامنے جڑی غار نظر آرہی ہے اس غار میں چک بندہ ہے آج تین دن گدر گہ نے سجدے چے سر رکھیا ہویا ہے تین دن گدر گہ نے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بھجرگوں یاران کون رو رہے ہیں کدھی خات رو رہے ہیں کون روڑ والا کون روڑ والا آج امت کی حال ہو گیا آج امت کی حال ہو گیا ہر گلام رندائبیا حضران کیوں یا میرے نبیدیں یکھانچو آنسو جاری نے رو کے سر سہتے چرکھیا ہویا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر گیندہ جی تین دن گدر گہ نے میرے یہاں بکریاں اس غاد سمڑ جا کے بے جان دیا نے اوہ بندہ وی روندے میری یہاں بکریاں وی رہی جان دیا نے سارا دن روندیاں رہ دیا نے جے میں اٹھاننا تھی اٹھ دیا نے بڑے زور نہ لے کے کھار جاننا گھروں لے کے انہوں لے بڑی چھیتی نہ دھول دیاں دیا نے نہ کھان دیا نے نہ پین دیا نے بڑے دو دو بھی اکی نالو زیادہ دین دیا نے پر روندیاں رہ دیا نے ابو بکر دیکھنی جو دو ہی نگل پئی ہے پچھتا گیا ابو بکر دڑ پ گئے فرمایا بکریاں چار لالے اے ہوئی نشانی میرے یار دیئے فرمایا اے ہوئی نشانی میرے آقا دیئے اے ہی نشانی میرے یار دیئے جلدی نہ دھول دے ہوئے جا کے دیکھیا جا کے دیکھیا نبی پاک لیسلام اللہ دے محبوب سر سے دیکھے رکھیا ہوئے اکھا چوانسو جاری نے لفظ کی نے اللہ مغفر لی امتی 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 اللہ میری امتی گناہ ماف کر دے اللہ میری امتی گناہ ماف کر دے ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑے کملی والے اگھو نے تیسے اٹھا لو تینے دینے قدر گینے دوسری امت وہاں سے رو رہے ہو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نانا اونا چرے سیر نہیں چکنا جلنا چرے بکس شدا پروانا نانا مل جائے اونا چرے سیر نہیں چکنا جلنا چرے بکس شدا پروانا نانا مل جائے ابو بکر نے جا کے صحابان دوسرے صحابہ بھی آگے نبی پاک علیہ السلام سر سیدے چرکیا ہویا ہر غلام ہاتھ جوڑے کھلوتا ہے آقا سر اٹھا لو آقا سر اٹھا لو نبی پاک نے سر نے اٹھایا صحابہ نے مشورہ کی تا سلمان فارسی انہوں بولاؤ سلمان فارسی آئے آقا سلمان کم توں کرسکنا ہے توں او میں جنہوں نبی نے فرمایا ہے سلمان میرے گھر والا ہے سلمان جا تے سیدہ زہرہ پاک نم لے کے آ بس غور کوئی حال نہیں سلمان فارسی گئے مختصر کرنا بس کی انداز ہو دے گا سلمان فارسی دا اللہ اکبر سلمان فارسی کے اندرے میں جا کے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی کنیز بولی پچھا کون ہم سلمان کی تعرف کرایا ہوگے گا آئے آئے کنیز پوچھ رہی ہے کون ہے بھائی سلمان فارسی نے کی تعرف کرایا ہوگے گا اکھا چوانسو آگیا کیا ایک پردیشی آیا وہاں نہ کی تعرف کروا کی تعرف تعرف کروا آگیا جا کے سیدہ پاک انہوں میرے بلوں عرض کرو تو آڈانو کر سلمان فارسی آیا ہے تو آڈانو کر سلمان فارسی آیا ہے تو آڈانو کر آیا ہے تو آڈانو کر سلمان آیا ہے قبر میں جب فرشتے پوچھیں سننے کا تعرف کیا ہے تکی تعرف کرانا ہے سیتے خونگی آنیاں جدو میرا جنازہ جاندہ یوں گے جدو میں مر جاما میرا جنازہ جاندہ یوں گے لوکی پچھ دیو ملے والے پچھ دیو او یہ جنازہ کی دا جاریہ ہے تکی اکھیا جے یہ گدائے انداز دیکھنا درہا ابو جان تو آڈی بیٹی سیدہ زہرہ آگئی ہے ابو ہوندے سر اٹھا لو آکیا بیٹی نہیں سر اٹھانا بیٹی میں نو تیرے نا بڑا پیار ہے تیری قدی بھی نہیں موڑی لیکن آج سر نہیں اٹھانا معاملہ امتی بکششدہ ہے معاملہ امتی بکششدہ ہے آج سر نہیں اٹھانا اللہ ہو اکبر سیدہ زہرہ پھر حض کر دیا نے لیکن فرمایا زہرہ اونہ چاہ سر نہیں اٹھانا اللہ ہو اکبر سیدہ زہرہ انجھ ہاتھ اٹھا کے از گدیا نے نیلی چھت دیا مالکہ پھر تو ہی بکش دے مولا تو ہی بکش دے میرے ابو سر نہیں اٹھا رہے مولا ماف کر دے یا اللہ میرے ابو دی امتی بکششدہ فرما دے سیدہ زہرہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے لیکن کیوں یہ سیدہ زہرہ ہاتھ اٹھا کے تیرے میرے وہاں سے دعا مگرینہ نے تیرے میرے وہاں سے ہاتھ اٹھائے نے مولا ابو دی امتی بکششدہ فرما دے زہرہ پاک نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے ہاتھ اٹھا کے دعا مگرینہ نے درد دعا مگرینہ مگرینہ دیکھے جو دا کوئی آواز نہیں آرہی سیدہ زہرہ آسما نوال نظرہ اٹھا کے اندھیانے مولا تو جاننا میں سر محیادی پیکارا تیرے نبی دی تربیت یافتا ہوا مولا میرا دبٹا ایک والوی سورج نے آج تک نہیں میکھیا سورج نے بھی نہیں میکھیا مولا یہ تو میرے میرے بودھی امدی بخششنا فرمائی مولا آج میں اپنی چادر اٹھا دے مانگی میں چادر نہ دے مانگی اینج سیدہ زہرہ نے چادر ہاتھ پایا آباد آیا جبریر مولا حکموں میں فرمایا جلدی کر یادی بار گئے چلا جا میرے مابوب نو کہے سونے آئے اپنی بیٹی نو روکو یہ تیری بیٹی دن دو بٹا یوں تڑ گیا اوہ قیامت جیدہ انتظار اوہ آجی پپا کیتی جائے گی سونے آئے سر اٹھا لو قیامت والے دن جی میں تُو آکھے گا یسی اوئی کر دے مانگے جی میں آنکھ ہو گئے ہوں میں کر دیا گئے سیدہ زہراوی تیرے میرے وہاں سے اے نہ کچھ کر رہیانے تیری میری خاطر اپنے دوبتے نو ہاتھ پا لیا کیوں نہ یا کیے سیدہ زہراوی یہ بات زہراوی ہر زبانچ وعدہ سیدہ زہراوی یہ بات آجی یومیں ویسال منایا جا رہے بولو دنا سیدہ پاک دی روو بھی بے خریے حضور بھی بے خریرے سیدہ زہراوی تیرے اینجے ہاتھ چاہ کے بولو سیدہ زہراوی تیرے یہ بات سیدہ زہ ہدا تیرے یہ بات آجی سیدہ زہ ہدا یہ بات آجی یعنی خات نجل پہلا آکھ سلام حق بندے بولے یعنی خات نجل لائے میں اس بی بی دا نالیہ ریجی دا نالیہ اللہ مشکلہ حل کر دیندہ اللہ مشکلہ ٹال دیندہ آکھو ذرا یعنی خات نجل لائے یعنی خات نجل لائے جی یعنی خات نجل لائے یعنی خات نجل لائے یعنی خات نجل لائے یعنی خات زہرہ دی گل سنا رہی جدو قیامت دنو بے گا سیدہ زہرہ دی سواری جدو اوڑی 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 ندرہ چکا لائے میرے محبودی بیٹی دی سواری آرہی سیدہ زہرہ دات یہ بات سیدہ زہرہ دات یہ بات دہ رہا ہے یعنی خات نجل یعنی خات نجل سیدہ زہرہ تیبہ تاغرہ آبیدہ صالحہ ساجدہ شاکرہ آلیمہ فازلہ حافظہ کاریہ معمبیرہ متحرہ منورہ نیرہ معمبیرہ سیدہ حسن دیمہ زہرہ آلیمہ سیدہ سیدہ زہرہ آیت مبالا و جدو مبالا واسطہ لبیر ٹوردے نے جنہ دے پردے دا اے انہ خیال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے زہرہ جی ابو حکم کرو نکلے نہیں تی بار نکلن تا انداز دیکھنا تا ابا سید تے مگل ختم کر لگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زہرہ جتے میرے قدمہ دے نشان او نا میرے قدمہ دے نشان اتھے تیرے قدمہ دے نشان میرے پچھے تون ہے حضور نے فرمایا زہرہ تو میرے پچھے تون ہے تے تیرے پچھے علی ہو میرے گا تیرے پچھے علی اے نبی دردیب دے رہے سب تو اگے حضور ایک پاس امام حسن تے ایک پاس امام حسین آئے ہائے ہائے ایک پاس امام حسن تے ایک پاس امام حسین وچکار میرے آقا تے پچھے نبی دی بیٹی سیدہ زہرہ خاتون جنت سلام اللہ خیالیہ تے اس تو پچھے مولا علی یعنی مطلب کیے سیدہ زہرہ اللہ اکبر نبی دسنا چاندے نے زہرہ یہ تو پردے دا انہا خیال کیتے ہیں انہا پردے دا خیال کرنے ہیں کہ تیرے ایک سردہ وال بھی سورج نے عقص تک نہیں بکھیا تے فرمایا پھر کوئی ہور کو تیرے پیر دی تلی بھی کوئی نہ بیگ سکے تیرے پیران دے نشان بھی کوئی نہ بیگ سکے تیرے قدمہ دے نشان کا بھی پردہ کر دیتا جائے جتھے حجود دے قدم او تھے شیدہ زہرہ دے قدم جتھے شیدہ زہرہ دے قدمہ دے نشان او سے جگہ تھے مولا علی دے قدم کوئی قدمہ دے نشان تو بات بھی نہ کہہ سکے کہ اے قدم زہرہ دے نی آئے 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 اینی شرم و حیادی پیکر اے وے شرم و حیادی ملکا اگر میری ماں میری بہن میری بیٹی میری بیوی اگر سارے سیدہ زہرہ دے اس سیرتنو آپ دے اس زندگی آپ دے سوانی حیاتنو اگر سامنے رکھے ایدہ متعلق کرے ایدہ سٹڈی کرے بچپن تو لیا کے تے آپ دے وشال تک دے ساری طرح زندگی سامنے رکھے خدا دی قسمیں پھر انج لگے گا جو میں تو آڑے کاروی چھے جنتی ہیں ہوراں آگئی ہیں اگر سیدہ زہرہ دے اس وے حسنا تھے آج ساڑیاں ماما پہنا انج زندگی گزارہ لگ پہنے انج لگے جو میں ساڑے کاراج جنتی ہیں ہوراں آگئی ہیں اللہ اوپر ہے شرم و حیادی تاجدار فاطمہ کہنے بہت کچھے میرا دل سے میں حالیں بڑیاں کرنا کرنی ہیں حسن سیدہ پاک دے والے نہ لیکن افسوس کے ٹائم اپنے ٹائم تو بھی دس منٹ میں اوپر چلا گئے ہیں میں انہاں لفظاتیں اکتفا کرنا دعا کرنا یا رسول اللہ میری نوکری قبول فرمانا و آخر دعوانا الحمدللہ رسول اللہ